علی بھئی عرشت شریف کے قتل کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آیا کیسے آئے میرے بھائی روزانہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے یہ جس نے لکھا ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اس کے پاس کونسی دلیل ہے جس کو ہم بیان کریں یعنی دو پارٹیاں کھڑی ہوئیں اس ٹاپک کے اوپر ایک پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ یعنی ادر دن پی ٹی آئی کیونکہ میں دو ہزار بائیس نومبر میں ہوں اگر میں نومبر دو ہزار بائیس میں ہوتا تو پی ٹی آئی ہوتی کیونکہ اس وقت تو یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح ہمیں سمجھاتے تھے ہمیں لگی ہی تھا نو اور دوسرا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا ہے یعنی پی ٹی آئی اور ظاہر ہے وہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں آج سے سال پہلے کرتے تو دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی اور دونوں کے موقف روزانہ چینج ہو رہے ہیں کوئی کہتا جی کھورائی تھے نکلایا ہے کوئی کہتا جی کھورائی تھے نکلایا ہے میرے بھائی جب امت میں معاملات کے امبگویس ہونے کا یہ لیول ہو کہ دین جو دو کتوں کے درمیان عقیدے کی شکل میں قرآن میں محفوظ ہے امت کی اکثریت اس کے خلاف عقیدے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے یا تو کوئی اسٹیبلش ہو کے تحقیقات ہمارے سامنے آ جائیں ایسی کہ جس کے اوپر لوگ متفق ہیں پھر تو ہم کوئی رائے قائم کریں میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی جو سورسیز ہیں کہ میں مینج کر کے کوئی آپ کو بات بتا سکوں رہ گیا قتلے نہ حق کو کنڈیم کرنا تو سرکار سب زیادہ تو ہم کرتے ہیں اس پہ تو بے شمار میری ویڈیوز ہیں اب موقف میں کیسے دے دوں کہ اسے مارا کس نے ہاں اگر آپ نے موقف اتنا لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہوا اگر آپ کا کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے تو اسے علمی رہنے دیں کسی کی جان کیوں لیتے ہیں قتلے نہ حق کے خلاف تو سب سے زیادہ میں بولتا ہوں میری درجنوں ویڈیوز ہیں آپ قتلے نہ حق اور میرا نام لکھیں تو آپ دیکھیں یہ سیالکورٹ انسیڈنٹ ہوا جب ایک سیلنکن کو بدردی سے قتل کیا گیا اس پہ بھی میرا پورا نیریٹیو آیا تھا اس کے بعد ایک پاگل تھا جس نے قرآن کے اوراک جلا دیئے ملتان والی سائٹ کے اوپر اس کے اوپر میرا نیریٹیو آیا اس سے پہلے بھی جب یہ لسانی بنیادوں پر سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر جب میری پہلے والی قرآن تفسیر ریکارڈ ہو رہی تھی جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی اس میں جب میں سور نساء کی آیت نمبر نائنٹی ٹو پہ پہنچا تھا جس نے کسی مسلمان کو جان بوش کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے اولیہ عزباللہ تعالیٰ اس کے کونٹیکسٹ میں 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 نے قتل نحاق کے اوپر جو گفتگو کی تھی اس وقت جو کراچی میں مہاجر اور سندھیوں اور پتھانوں کے جو اختلافات چل رہے تھے اور بلوجستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا میں اس وقت بولتا تھا ایون اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نو سٹیٹ ایکٹرز کو جہادی تنظیموں کو گودھ لیا ہوا تھا اور اپنا ایسٹ کہتے تھے اس وقت ایف ایٹی ایف بھی نہیں آیا تھا دوہزار تیرہ کی میں بات کر رہا ہوں اور میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے فوج کے علاوہ کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو جیسے یہ لوگ ازاد ہوں گے یہ تو ہمیں ماریں گے آگے آج جتنے سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا عام مندہ نہیں ہے سٹریٹ کرائم کر سکتا یہ سٹریٹ کرائم کرنے والے یا ان کو سکھانے والے یا ایکس کسی جہادی تنظیم کے ہوں گے یا کسی پولٹیکل جماعت کا اسکری ونگ ہوگا جو ان کی پشپنائی کر رہا ہوگا یا اس نے ٹرینڈ کیا ہوگا اور ہمیں تو فرسٹ اینڈ نالیج ہوتا ہے پتا ہے کہ کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے پھر جنسیز کے لوگ بڑے بولے بن کے ہم سے آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تحفے آپ سمالیں ہم سے کیوں پوچھتے ہیں ہم تو آپ کو اس وقت بھی سمجھاتے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے دوہزار پندرہ میں پہلی تفاہ پبلیکلی آکے کہا تھا کہ جی نون سٹیک ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے اور اس طرح سے یہ 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 معاملات اور ہم دوہزار بارہ تیرہ میں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے اور آج کی تو صورتحال کسی نے سوچی تھی کہ ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے مطلب ہمارے جینز تک اب انہوں نے چیز داخل کر دیئے کہ نون سٹیک ایکٹر نہیں ہونا چاہیے اور اس کا غاز ہوا وہ اے پی ایس والا جو معاملہ ہوا اس کے بعد سے جو پشاور کا انسیڈنٹ ہوا اور پھر ضربِ عز برد الفساد اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے آج ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ کسی کا بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں اور کسی سے مراد ان کے بڑے ہیں ہمارے بڑے نہیں کبھی کسی پولیٹیشن نے یہ کام نہیں کیا یہ ساری پولیسیز یہ لوگ بناتے رہے لیکن دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے بنائیں وہ تو دنیا سے چلے گئے آخرت میں تو ان کے ساتھ جو ہونے وہ ہونے لیکن پیچھے آج ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلمان کے ہاتھ ہو دوسرا مسلمان فوجی شہید ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں یہ آپ کے بڑوں کی غلطیاں تھیں جو بھوگت نہیں پڑھ رہی ہیں اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوگا اور بھئی اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر مجھ سے پوچھیں میری رائے ہے ہر ایک بندے کو حق ہے رائے رکھنے کا اور پھر میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ جس نے پچھلے دس بارہ سال میں ثابت کر دی ہے کہ آپ کے تینک ٹینکس جو چیزیں آج سمجھ رہے ہیں ہمیں بارہ سال پہلے سمجھ آگئی تھی دا سال پہلے سمجھ آگئی تھی تو آج آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو میرے بھائیے آئی ایس پی آر کا محکمہ ختم کریں ہاں یا صرف انہیں ترانوں تک رکھیں کسی فوجی ترجمان کا کام ہی نہیں ہے وہ پبلیکلی آکے کوئی پریس کانفرنس کریں کیوں؟ جب آپ خود کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو وزیر اطلاعات کو بولنا چاہیے اگر کسی ایجنسی کے بڑے کو کوئی میسی پچانا ہے تو ڈیفینس منیسٹر کا کام ہے وہ بولے تب اے پولیٹیکل آپ کو مانیں گے کہ آپ نے ڈریکٹ کومنیکیشن بھی نہیں عمام کے ساتھ کرنی یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کبزور کرنے کے لیے ختم نبوت کے نام پر دوہزار سترہ میں درنا دیا گیا اور آپ کا ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے لیکن اس وقت جو ہمارا پرائم نیسٹر ہے نا یہ نعوذ بلہ قادیانی نواز ہے اس کا مطلب تو یہ ہی نکلتا ہے نا اور اس وقت خان صاحب بغلیں بجا کے اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے اور کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس درنے میں بیٹھیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی گالی آپ کو دی جائے گی آج دیکھ لیں خان صاحب ادھر کھڑے میں اور ان کے خلاف مذہبی کارڈ بھی استعمال ہو رہا ہے اور یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا اس پہ میرا ڈیٹیل گفتگو آ چکی ہے میں نے الحمدللہ تب ہی صاف کر دی ہے میں نے تو بتایا کہ ان کے بڑے کیا کچھ کر کے گئے ہیں اللہ کے فضل سے سب کچھ کلیر کر دیا تو بات عرشت شریف صاحب سے شروع ہوئی تھی تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ایک common sense کے تحت سمپل سی بات ہے کہ وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور جس کی گاڑی میں تھا وہ بندے پروڈیوس کیے رہے ہیں اس کو چھوڑے ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہیں وہ وقار اور خرم وہ کدھر ہیں اور ایسی مڈزانہ وہ گاڑی ہے کہ اس گاڑی پہ ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں اور جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی گولی نہیں لگی سوچنے کی بات ہے نا اگر ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بلکل گاڑی کھڑی کر کے تسلی سے روح راضی کی ہے کسی نے عرصہ شریف کے اوپر اور اس نے ڈرائیور کو نہیں مارا اور اس میں سے ڈرائیور والی سائٹ سے بھی گولیاں انٹر ہوئی ہیں لیکن وہ ڈرائیور کو چھوڑ کے آگے جا کے لگی ہیں ایک ہی بندے کے اوپر میں پھر بھی ایک لاکھ ٹن اس نے ذانب رکھ لیتا ہوں کہ وہ بندہ انوال نہیں ہوگا ڈرائیور لیکن وہ اپنے آپ کو پیش تو کرے نا انویسٹیگیشن کا حصہ بنے اور صحیح بات بتائے بھاگے ہوئے وہ جن جن لوگوں کے اوپر اب ان کے بھاگری کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے یا ان کے ہینڈلرز نے خان صاحب کے بھی ہینڈلرز ہیں نا اگر سرکار گورنمنٹ دے ہینڈلر رہے تھے خان صاحب نے بھی ہینڈلر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ان کے ہینڈلرز نے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کی خود مروایا اس کو تاکہ اس کا خون جو اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈالا جائے اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں ہمارا دماغ غراب ہے کہ ہم یہ ارکت کریں کہ اس جدید دور کے اندر تو فون کے ریکارڈ کے ذریعے باقی چیزوں سے فوراں پکڑا جاتا ہے ہم نے کام کیوں کرنا تھا اسی رہو نے فوراں اوفیشل لیٹر پرائیم نیسٹر کو لکھا کہ آپ جی ایٹی بنائیں اور تحقیق کریں اس پورے معاملے کی پھر وہ آپ کو بتا ہے یہاں سے کینیا ٹیم بھی گئی پھر واپسی پہ بھی پوس مارٹم ہوا اور پوس مارٹم کی بھی تصویریں ایک صافی نے لیگ کر دی ہیں اب ان تصویروں کے اوپر بھی عجیب و قریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں وہ ایک صافی آئے کہتا ہے کہ تین گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا جی ان کے اوپر بڑھنے سے پہلے دنیا میں امریکہ کے پاس بھی ایک ٹکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کتنے گھنٹے اس کے پر تشدد ہوا یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا اور جن ناخن نکلے ہوئے وہ جو ناخن نکلنے والا معاملہ ہے وہ پوس مارٹم رپورٹ جو کینیا کی ہے نا اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے خود ناخن اتا رہے ہیں ڈی اینڈے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ والے ناخن ہی نکلے ہوئے وہ جو کسی زمانے میں ایم کی ام کے عقوبت خانوں میں سندھیوں کے اور پنجابیوں کے نکالے جاتے تھے یہ وہ والے نہیں ہیں اور بوری بن لاشیں ملتی تھی اب تو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں دیکھیں کیا تمکنت تھی اور آج مسکینوں کی طرح ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے یہ دیکھ لیں تو اس طرح سے مختلف چیزیں اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ گولی لگنے کی جگہ جو ہے وہ سیاہ بھی ہوئی ہوئی ہے اگر گولی قریب سے ماری جائے نا تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے چونکہ وہ بلکل قریب سے اور وہ گرم ہوتی گولی اس وقت تو وہ کہتے ہیں اگر دور سے ہو تو صرف زخم کا نشان ہوتا ہے اگر قریب سے ہو تو سیاہ بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بلکل قریب سے ماری گئی ہیں ہر طرح کی سٹوریز اس حوالے سے مرکیٹ میں آئی ہوئی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں اور مجھے تو کسی سے کوئی سٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قطر نحاق کے حوالے سے کیا سٹانس رکھتا ہوں میں تو بڑی سخت بہت زیادہ سخت میرا اس حوالے سے سٹانس ہے میں نے کئی ایک آیات اور حدیث سے اسے بارہاں میں نے پریزنٹ کی ہے آج وہ ٹاپک نہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ادر ویس وہ ساری آیات اور حدیث مجھے اذبر ہیں میں صرف اس ٹاپک کے پر رہوں گا کہ اس طرح کے جو ایشیوز آتے ہیں تو ان کے اوپر ہم رائے اس لیے قائم نہیں کرتے کہ دو طرف کے لوگ خود اپنی رائے کے اوپر قائم نہیں ہے پہلے دن کیا بات سٹارٹ ہوئی تھی دیکھیں اے آر وائے کا مالک جو پہلے یہ رپورٹ چلا رہا ہے ایکسیڈنٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا حالانکہ انہیں فرسٹ اینڈ نالج تھا کہ قتل ہوا ہے جب پبلک میں آیا ہے پھر قتل کی بات شروع ہوگی اپنے لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے بات پریزنٹ نہ کر رہے ہو تو مجھے بتائیں میرے پاس کون سی انویسٹیگیشن جنسیز ہیں کہ میں آپ کو وسوق کے ساتھ بتا دوں یہ پوسیبل نہیں ہے ہم صرف کنڈیم کریں گے خان صاحب کے اوپر بھی جو حملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے کوئی رائے تو نہیں اس طرح کی قائم کی کہ کس نے کروایا اور کیا میں نے صرف اس بندے نے جو بیانات دیئے تھے اس کا میں نے علمی معاصبہ کیا کہ یہ جو چیزیں تم آؤٹ آف کونٹیکس پیش کر رہے ہو اس طرح کسی کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگا کہ یہ کرنا آئی ایسا نہیں ہے تو میں نے ٹیکنیکلی اس کے جو کلیمز تھے ان کو ڈسکس کیا ہے لیکن اس میں بھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے مجھے کا پتہ بھئی کہ سیلو موٹیویٹڈ ہے یہ کسی نے بھیجا ہے ان کے فیملی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ فرسٹ ہینڈ جو تکلیف ہے وہ تو اس کی بیوی کو بچوں کو اور ماں باپ کو کاٹنی پڑتی ہے سیدھی اسی بات ہے تو ہمیں افسوس ہے جی اس حوالے سے میں تو یقین کریں آمن میر صاحب کے پر جب گولیوں والا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو آپ لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں تھے میں نے اس وقت بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بقیدہ کنڈیم کیا تھا دعا کروائی تھی ان کی صحتیابی کے لیے میں تو شروع سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں ابھی بھی میں کہتا ہوں جو صافی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آفیت والا معاملہ فرمائے اور جو اس طرح کی تکلیف میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے ان کے لوحکین کو صبر اور صبر پر عجر عظیم عطا فرمائے اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یعنی سن رہے ہیں کہ وہ اگلے نمبر بھی کوئی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر اپنے یہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اگر کوئی دشمن ہماری آپس کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کو لڑوارے ہیں تب بھی میں کام کرے دشمن کے شر سے بچانا بھی تو اپنوں کا کام ہے ہماری ایجنسیز ہماری فورسیز ہمارے ادارے کیا اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنا کر ریلیس کریں یا انہوں نے ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے کیا یہ لوگ اپنی نیجی زندگی کے اندر پاک صاف ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز کو بنانی سکتا اس لیے بڑے سکون سے پھر رہے ہیں اور اس دن سے ڈر جائے میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں جس طرح کی پھوٹ اب پڑنی شروع ہوئی ہے ایک وقت آئے گا جب یہ دھڑے بنیں گے ان اداروں کے اندر بھی تو ایک دھڑا جو ہے دوسرے کی ویڈیوز ریلیس کرے گا اور دوسرا دھڑا پہلے والے کی ریلیس کرے گا یہ بھی آنا شروع ہو جائے گا یہ کونسی دین کی خدمت اور پاکستان کی حدمت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ننگی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ریلیس کرتے ہیں اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور پھر بعض اوقات نفس سے مغلوب ہو کر کسی نے کوئی عمل کر بھی لیا اللہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول کرنے مالے آپ ان ویڈیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یارسول اللہ میں نے آج مدینہ کے کنارے پر ایک عورت کو گھلے لگا لیا اور سوائے انٹر کورس کے میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا مجھے پاک کر دے نظر تمر بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تُو خود آ کے کیوں اپنا پردہ چاک کر رہے ہیں نبی علیہ السلام خموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سورہ حود کی آیات نازل ہوئیں کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں سیروں کے اوپر بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کی در گیا آپ نے یہ آیت علاوہت کی کہ نماز پڑھنے سے نیک عمال کرنے سے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے رہتے ہیں سغیرہ گناہ اور سغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کوئی بھی چھوٹا گناہ جو ہمیشہ کیا جائے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے اب کوئی اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہے گا یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹس مارتے ہیں وہ جائز ہوگی بعد میں نماز پڑھ لو تو معاف ہو جائے گا اس کے پر میری ویڈیو رگارڈ ہو چکی ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج یا کل وہ اپلوڈ ہو جائے گی اس پر میں نے تفصیلی گفتگو اسی حدیث کے کونٹیکس میں کیا لہٰذا اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے یہ آپ کو پتا ہے وہ آزم سباتی صاحب کی ویڈیو وہ تو خیر ان کی بالکل نجی تھی اب اس پہ بھی دو طرح کی رائے آ رہی ہیں کوئی کہہ رہے ہیں اصلی ہے کوئی کہہ رہے ہیں جالی ہے جب وہ بندہ خود کہہ رہے ہیں یار اصلی ہے کوئی چیز سے اس کے تو میرے خلال آپ کو زیادہ وفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون بندہ ہوگا جو کہے کہ یہاں نہیں اصلی ہے مجھے پتا ہے میری ہے یہ تو کوئی نہیں کرتا لوگ تو انکار کرتے ہیں پرویز رشید صاحب کی بھی ہوئی اس سے پہلے اور لوگ کی بھی ہوتی نہیں ہے یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی ہے اس طریقے سے نفرتیں پھیلیں گی معاملات بگڑیں گے ہم تو یقین کریں مطلب ڈرے ہوئے ہیں کہ اب یہ آگے حلات و واقعات کیا ملکیں ہونے جا رہے ہیں ہمارے پولٹیکل لیڈرز ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ مل بیٹھ کے کوئی سلوشن تلاش کریں اس حوالے سے ہم تو دعای کر سکتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من غزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین